اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس میں سیف الکہار اور آج ہم نیو نبوش آئی جی ون کے ایلیمنٹ ٹو کے پارٹ ٹو کا لیکچر نمبر ون ہے ہم نے پچھل لیکچر میں جو ہے ہیلتھ انڈ سیفٹی پولیسی کے بارے میں پڑھا تھا کہ اس کی تین پارٹس ہیں اور آج ہم اس میں سے جو مطلب پارٹ اس کا نیا ہے یعنی پارٹ ون جو ہے جنرل سٹیٹمنٹ آف انٹینٹ کے بارے میں پڑھیں گے کہ یہ کیا ہوتی ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو تھوڑی سی بات بتا دوں پولیسی وہ ہے جو کہ ایک اورگنیزیشن اپنے مقاصد بیان کرتی ہے اپنا مشن بیان کرتی ہے اپنا ٹارگٹ بیان کرتی ہے کہ ہم کیا کریں گے ہیلتھ اور سیفٹی کے سلسلے میں کہ یہ سب سے پہلے ہمارے لئے پرائم چیز ہیں ہم سب سے پہلے ہیلتھ انڈ سیفٹی پہ توجہ دیں گے ہم سب سے پہلے یہ کریں گے پھر اپنے باقی کام کریں گے اور اگر اس پولیسی کے اوپر جو سینئر افیسر ہے چیف اگزیکٹو افیسر ہے جو منیجنگ ڈریکٹر ہے جو فلا فلا ہے اگر ان کے سگنیچر اس پر موجود ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پولیسی ہے اور جب اوپر سے لے کر نیچے تک ہر بندہ اس پر عمل کرتا ہے تو اسے جرنل سٹیٹمنٹ آف انٹینٹ یعنی سٹیٹمنٹ آف پولیسی کہ یہ ہمارا ارادہ ہے یہ ہمارا بیان ہے یہ ہماری جرنل سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم اوپر سے لے کر نیچے تک ہر بندہ سیفٹی کے اوپر عمل کرے گا میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں ادھر ہمارے برائٹو کیمیکلز ایک انڈسٹری ہے تو اس انڈسٹری میں ایک دفعہ وزٹ کرنے گئے ہیں ہمارے سٹیٹمنٹ تھے وہاں پر کچھ تو میں ایک چیز دیکھ کے حران رہ گیا کہ جب ہم انٹر ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا جی آپ اپنے سیل فون یہاں پر جمع کروا دیں تو میں نے ان سے کہا جی ہم تو وزٹرز ہیں ہمارا تو ایسا مسئلہ نہیں ہے تو انہوں نے ہمیں ایک باکس دکھایا جس میں جو اس کا مالک ہے اونر ہے جو سنڈسٹری کا اس کا سیل فون پڑا ہوئے اور ساتھ لکھا ہوا کہ فلان صاحب کا یہ سیل فون ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ اب اس طرح ایک پولیسی انہوں نے ڈیزائن کی اور سب سے پہلے اونر نے خود اس پر عمل کیا اور اس کے بعد ہمارے پاس کوئی جواز نہیں تھا کوئی بہانہ نہیں تھا کہ اگر مالک جو ہے وہ اپنا سیل فون بار رکھ کے گیا ہے تو باقی لوگوں کی کیا مجال پہ جی ایم کا پڑا ہوا ہے فلان کا پڑا ہوا ہے پہ باقی سب لوگ اس پر عمل کرتے ہیں تو جب سینئر حکام جو ہے اس پر کسی بھی چیز پر عمل کرتے ہیں تو باقی سب لوگ اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہاں پر ہم جنرل سٹیٹمنٹ آف انٹینڈ یا سٹیٹمنٹ آف جنرل پولیسی دونوں چیزیں پوچھی جا سکتی ہیں جو بھی پوچھیں اس کو میں نے شارٹ کوئیسنز میں اس لیے کر دیا کہ زیادہ تر وہ شارٹ کوئیسنز کی صورت میں ہی پوچھتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ایک نمبر جو ایک کوئیسن جو بیس نمبر کا ہوتا ہے وہ بھی دو تین اجزاء پر مجتمع ہوتا ہے باقی دس کوئیسن جو ہیں وہ آٹھ نمبر کے ہیں تو آٹھ میں سے بھی آٹھ نمبر کا کوئیسن کوئی بہت شاہزو ناظر ہوتا ہے زیادہ تر وہ شارٹ اس کو مزید توڑ دیتے ہیں دو نمبر چار نمبر چھے نمبر اس طرح کر کے بنا دیتے ہیں تو یہاں پہ یہ کیا بیان کرتا ہے اورگنیزیشن کی اوورال جو پروچ ہے جو ان کا مین ٹارگرڈ ہے جو مین ان کا سوچ ہے جو ان کی ہیلت اور سیفٹی کے اوپر اور ان کا ایم کیا ہے اور ایم کیا ہے اور ایم کیا ہے کہ اس میں سٹیٹمنٹ آف انٹینٹ یہ ظاہر کرتی ہے کہ ہمارا جو ہر لیول پہ ورکرز ہیں اور جو مینجرز ہیں جو اوپر کے سیم افیسر جو سب بڑے بڑے افیسر چھوٹے سب لوگ مل کر اس کی امپلیمنٹنگ پولیسی پر عمل کریں گے جو بھی پولیسی بنائی ہوگی اس پر عمل کریں گے اور یہ بات بڑی واضح طور پر ہر بندے کو کلیرلی بتائی جاتی ہے کہ ہر بندہ کمپلائی کا مطلب تعمیل کرنا عمل کرنا جو سرکاری آرڈر یا کوئی آرڈر جاری ہوتا اس پر عمل کرنا تعمیل کرنا اس کی وہ کمپلائی کہ پولیسی پر سیریسلی جو عمل کیا جائے گا اور اگر نہیں کرے گا کوئی بندہ چاہے وہ کوئی بھی ہو مینجر کیوں نہ ہو جونئر کیوں نہ کوئی بھی ہو تو اس سے ایک افینس سمجھا جائے گا ایک جرم سمجھا جائے گا تو جنرل سٹیٹمنٹ آف انٹینٹ شوڈ بھی یہ ہونی کیسی چاہیے سائنڈ بائی ای پرسن ایڈ دی ٹاپ آف دی ارگنیزیشن اس پر سائنڈ ہونا چاہیے سب سے بڑا جو مالک ہے چیف اگزیکٹر و افیسر ہے منیجنگ ڈریکٹر جو بھی سینئر بندہ موسٹ سینئر بندہ ہے اس کے اوپر سکنیچر ہونے چاہیے اور یہ شو ہو کہ یہ اوپر سب سے ہائیسٹ لیول سے آئی ہے اس کے بعد شارٹ کوئیسن اس کا ایک اور بن سکتا ہے کہ ایمز آف دی سٹیٹمنٹ آف انٹینٹ مقصد کیا ہے اس کا ٹارگٹ کیا ہے چاہتے گیا ہم اس سے سٹیٹمنٹ آف انٹینٹ میں ریکوگنائز سم جنرل ایمز دیٹ ہیب تو اچیوڈ بائی دی ارگنیزیشن سچ ہے جس کے جنرل کچھ ایمز ہیں جو ہم چاہتے ہیں وہ کون سے ہیں وہ یہ ہم درجہ زیل ہیں میٹنگ ڈیکل ابلیگیشنز اپنی جو قانونی ذمہ داریاں ہیں ان کو پورا کر رہے ہیں پرویجن آف سیف ورک پلیس ورک پلیس سیف مہیا کی گئی ہے سیف اکیپمنٹ اکیپمنٹ سیف ہے سیم سسٹم آف ورک سیف ہے سسٹم آف ورک بھی ایز ویل ایز انفرمیشن جیسا کہ انفرمیشن دی گئی ہے انسٹرکشن دی گئی ہے ٹریننگ دی گئی ہے سپرویجن دی گئی ہے ان کے مطابق ہر چیز جو ہے بالکل صحیح ہے رسک اسیسمنٹ آف آل ریلیمنٹ ورک پلیس ایکٹیوٹیز جو جتنی بھی ورک پلیس ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں ان کی رسک اسیسمنٹ کی جا رہی ہے پرفارمنس منیٹرنگ پرفارمنس چیک کی جائے کہ واقعی ان پر عمل بھی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا پرویجن آف ایڈوکیٹ ریسورسز سچ ایز ایکسپرٹ ہیلتھ ان سیفٹی ایڈوائس ایک سیفٹی سپیشلسٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ ریلیشن ہونا چاہیے جب کسی کو ضرورت پڑے فوراں اسے کال کر کے اسے پوچھ سکتا ہے اسے رابطہ کر سکتا ہے اسے بلا سکتا ہے یہ پرویجن ہوتی ہے اس کی ایڈوکیٹ ریسورسز کی کہ ایسا کوئی ریسورس بھی ہونا چاہیے صرف جو ہمارے مجودہ بندے ہیں وہ ہی نہیں کسی اچھی کمپنی سے کسی اچھے ٹارگٹ بھی ہونا چاہیے ایم اس طرح کا ہونا چاہیے باز کاتھ کہ وہ اس میں ایک کامیابی کا جذبہ پیدا ہو جائے کہ ہم یہ ضرور کریں گے اور ہم اس میں کامیاب ہوں گے they do not have a reflect exactly where the organization current performance is اور اس میں جو ان کی current performance ہے وہ ان کے اندر reflect نہیں ہونی چاہیے ایسے نہیں ہونے لگنا چاہیے کہ انہیں کہ یہ جیسے سے ہی نہیں they reflect where the organization would like to be انہیں اینے ایسے ہونا چاہیے کہ جیسے ایک organization کے اندر ہونا چاہیے for example the inspirational aim zero harm ہم کہتے ہیں کہ zero harm کوئی خطرہ نہیں ہے یہاں پہ یہ ایک ٹارگٹ ہی ہمارا ہے کتنا ہمیں وصوق کے ساتھ اتنی طاقت کے ساتھ یہ بات کہنی چاہیے کہ یہ تب ہی ہم کہہ سکیں گے جب ہمارا ایم اچھا ہوگا جب ہماری statement of intent مضبوط ہوگی these types of aims are sometimes referred to as the organizational vision تو یہ بعض کاتھ organization کی vision کو بھی show کرتی ہے تو اس کے بعد ہمارا جو question number 3 ہے objectives یا target of the statement of intent یہ آسکتا ہے کہ describe the objectives and targets of the statement of intent تو یہ کہا ہوگا the statement of intent may also set quantifiable targets quantifiable جس کی گنتی کی جا سکے گنا جا سکے مثلا جی یہ 10 ہم نے target پورے گلے یہ 20 کا لی objectives for the organization to achieve جو بھی ہم نے کیا quantifiable ہونا چاہیے کہ مثلا میں کہتا ہوں جی میں دور جا رہا ہوں جی کتنا دور جا رہا ہوں میں جی چار کلومیٹر دور جا رہا ہوں quantifiable ہو گیا چار کلومیٹر کا ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کیسے جا رہے ہیں targets are useful as they allow performance to be measured and provide a tangible objective for the staff to aim for اس کا target یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں ہماری جو performance ہے اس کو measure کیا جا رہا ہے ایک ٹھوس بنیادوں پر کیا جا رہا ہے اور ہمارا staff کا جو aim ہے وہ بہت مضبوط ہے they also help drive continual improvement اور یہ ایک لگا تار جو improvement ہے اس کو drive کرنے میں مدد کرتے ہیں possible targets might be related to as possible target accident rate achieve to achieve a reduction in the accident or ill health rate یہ achieve کرنا کہ پہلے ہمارے دس accident ہوئے تھے پچھلے سال اس دفعہ صرف چار ہوئے ہیں تو ہم نے accident rate کو بہت کنٹرول کا لیا active monitoring active monitoring کیسے ہوگی to complete successfully a number of active monitoring activities such as تین قسم کی ہوگی successful completion of all supervisory staff ان کی inspection سال میں ایک دفعہ ہوگی ہے یہ اچھی طریقے سے ہوگی ہے completion of activities ہماری activities بالکل complete such as carrying out risk assessment across the organization کہ ہم نے پوری organization کا جو ہے وہ risk assessment کر لی ہے delivery of training to all workers سارے workers کے delivery جو ہے training کی وہ بھی ہو چکی ہے targets may be sent set in relation to past performance پچھلی performance کے ساتھ جو ہے target اپنا سیٹ کیا جاتا ہے کہ پچھلی دفعہ بیس ساتھ ساتھ ہوئے تھے اس دفعہ ہم نے کنٹرول کرنا ہے کہ صرف دس رہ جائیں یا پانچ رہ جائیں یا بالکل زیرو ہو جائیں the process of completing comparing performance in this way is known as benchmarking اچھا ایک کسی اور ادارے کے ساتھ performance چیک کرنا جیسی یہ پچھلی فکر ہے the performance of other similar organization ہماری ملتی جو لدی مثال ہم کہتے ہیں ہماری فرم میں کپڑے کی ایک دوسری ہے پچھلی جو دوسری فرم ہے اس میں ایک سال میں total بائیس ساتھ ساتھ ہوئے تھے ہمارے پچھلی دفعہ بیس ہوئے تھے تو ہم نے اب اس کے حساب سے اپنی کمپیر کرنے کے بعد اس سال ہمارے جو ہیں وہ total ساتھ ہاتھ ساتھ ہوئے اس کا مطلب ہے ہم بہت بیسٹ جا رہے ہیں this is called benchmarking for example اگر مسار road accident rates ہیں in the industry ایک انڈسٹری میں کہتے ہیں جی کہ ہر دس لاکھ مائلز کے بعد ایک حادثہ ہوتا ہے اتنا چلنے کے بعد the target for a particular organization may be to achieve better rate اگر کسی اور مقصود سے organization کے ساتھ آپ یہ کریں گے تو اس میں آپ کی کا lecture number two ہے تو آج میں question number four ہم پڑھیں گے اس میں setting smart objectives ہیں smart ہیں آپ نے دیکھا ہوگا یہاں میں بڑے لفظوں میں لکھا ہوئے کیونکہ basically یہ abbreviation ہے یہ پانچ words ہیں specific measurable achievable reasonable time bounded یہ پانچ الفاظ ہیں جن کا مجموعہ ہے یہ بہت زبردست target ہے کوئی بھی دنیا کا business ہو کوئی بھی کام ہو جب تک آپ اس کے اندر رکھ کر اس کو نہیں کریں گے وہ کامجابی نہیں ہو سکتی لہٰذا یہ simply اس میں health and safety میں نہیں بلکہ عام کسی بھی business کے start پہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں تو حضرت اس کو غور سے دیکھنا ہے کیونکہ یہ journal بھی آپ کے بہت قائم ہے گیا when health and safety objectives are set for an organization جب کسی organization کے لئے health and safety set کی جاتی ہے اس کے قانون بنائے جاتے ہیں those objectives should be smart وہ objective جو ہیں وہ smart ہونے چاہئے ہیں the economy economy کا مخفف جیسے abbreviation ہوتا ہے دونوں میں سے کوئی بھی لحظ استعمال کر سکتے ہیں smart refers to the idea that objectives should be کہ یہ show کرتی ہے کہ جو آپ کا objective ہے جو آپ کا target ہے جو آپ کا mission ہے جو آپ کا مقصد ہے جو آپ کا کام ہے جو آپ نے کرنا ہے وہ کیسا ہونے چاہئے specific سب سے پہلے clearly defined صاف وضاحت کر کے اس کو define کرنا چاہئے precise precise کا مطلب ان مطابق بلکل جو ہم چاہتے ہیں اس کے مطابق objective ہمارے ہونے چاہئے measureable it is possible to measure achievements یہ ممکن ہے کہ آپ اپنی achievement کو measure کر سکیں of the progressive towards the target usually by quantifying the objective وہ کہتا ہے کہ آپ کا جو بھی target ہے جو بھی مقصد ہے وہ measureable ہونا چاہئے quantifying گننا جا سکتا جو جس کی گنتی ہو سکتی مثال کے طور پر میں کہتا ہوں جی کہ میں safety policy اپنے ادارے میں نافذ کر دوں گا یہ smart نہیں ہے smart یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ میں نے جو 24 risk assessment ہیں جو نبوش میں استعمال ہوتی ہیں 24 basic risk assessments کو میں 6 مہینے کے اندر اپنے ادارے پر نافذ کر دوں گا اب quantify ہو گیا نا کہ ایک target بن گیا نا ہمارا کہ 6 مہینے کا time بھی مل گیا ہمیں اور 24 assessment جو ہیں risk hazards ہیں وہ ان کے اوپر عمل بھی ہم نے کہہ دیا اب یہ گنا جا سکتا دکھا جا سکتا کوئی بندہ بھی آگ کہہ سکتا یہ کون کون سی تھے ہم کہتے ہیں یہ 24 تھیں اچھا یہ کتنی ہو گئی ہیں جناب یہ 10 ہو گئی ہیں ابھی ہمارے پاس 3 مینے کا time ہے کچھ مطلب اس کی جو ہے وہ measurable ہے achievable کا کیا مطلب ہوتا ہے it can be done it is possible جو ہو سکتا ہو ممکن ہو مثال کے طور پر میں کہتا ہوں جی کہ میں مطلب جو ہے ایک target پورا کروں گا کہ میں یہاں سے دو گھنٹے میں لاہور جا سکتا ہوں یہ تو possible ہے دو گھنٹے کا target ہے فیصلہ بات سے لاہور کا لیکن اگر میں کہوں کہ جی میں پندرہ منٹ میں یہاں سے لاہور جا سکتا ہوں بائی روڈ تو یہ ممکن نہیں ہے یہ achievable ہی نہیں ہے یہ وہ ہی نہیں سکتا ممکن ہی نہیں ہے reasonable آگے اگنا topic جو ہے within the time scale set time scale set ہوا ہے ہمارا and with the resources allocated مثال کے طور پر اور ہم نے اس کام کے لیے ان کو XLI گاڑی دی ہے جس میں پٹرول جو resources ہیں پورے اس کے ہر چیز ان کے available ہے driver بھی ساتھ ہے اور دو گھنٹے میں پہنچنا ہے تو پھر تو reasonable ہے بات مطلب جائز ہے بات اگر میں کہوں کہ دو گھنٹے میں لاہور پہنچنا ہے اور گاڑی بھی فیلحال ہمارے پاس کوئی بندوبست نہیں ہے اور ہمارے پاس فیلحال اتنے پیسے بھی نہیں ہے کہ ہم کوئی رنڈ پہ لے سکیں تو یہ reasonable بات ہی نہیں ہے time bounded a deadline a time scale is set for completion of the objective اگر ہم اکھا جائے کہ جناب آپ پیسے کریں آپ نہ لاہور آجیں اب time scale نہیں دیا گیا ہمیں کہ دو گھنٹے میں پہنچے چار گھنٹے میں پہنچے تین بجے تک پہنچے دو بجے تک پہنچے کتنے time ہمیں کوئی time scale نہیں دیا گیا تو جب time bounded نہیں ہے تو وہ کام ہوئی نہیں سکتا ہوتا وہ بہت زیادہ target کو خراب کر دیتا ہے تو اسی طرح اب انہوں نے نیچے example دیا so the example objective improve the safety culture in the organization اگر ہم یہ کہیں کہ ہم اپنے organization میں safety culture کو improve کریں گے جیسے میں نے شروع میں مثال دی تو it's not smart یہ smart نہیں ہے because it fails to meet many of the criteria of the smart objective smart objective کہ یہ بہت سارے criteria پر پورے نہیں اترتا it is not specific یہ مخصوص نہیں ہے in that it does not to identify a precise target 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 بھی نہیں بتا رہا to be achieved کیا achieve کرنا ہے it is not easily measurable measurable بھی نہیں ہو سکتا ہے it does not have the deadline for when success should be achieved deadline بھی نہیں دی گئی اس میں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں بالکل نہیں ہیں however لیکن تاہم اگر یہ بتایا کہ review all 48 risk assessments within the 12 month period کہ ہم 48 جو ہیں وہ risk assessments پر control پا لیں گے اس ایک سال کے پیرڈ میں تو یہ smart ہے کیونکہ target is precisely defined بڑی ترتیب بقاعدہ طریقے سے اس کو define کر دیا گیا ہے a number is given that all allows same easy measurable یہ ساری measurable بھی ہیں تو اس کے بعد آجاتا ہے describe the setting of health and safety objectives اب setting کیسے کرنی ہے اس کی وہ تو ہو گیا ہمارا کرے گا کون basically کیسے کریں گے ہم کس طرح امکمل کریں گے ہم نے define کر دیا کاغذ پر لکھ دیا سارا کچھ بنا دیا تو اس میں سب سے پہلا question جو وہ یہ rise ہوتا ہے who is going to set the objectives پہلے تو یہ تہہ کریں کہ objective تہہ کون کرے گا the involvement of senior management perhaps with the guidance from the health and safety practitioners advisors جو senior management ہے وہ اور ساتھ جو اس کے practitioners ہیں جو اس کے کام کرنے والے جو safety specialist ہیں ان کی مدد کے ساتھ ہم اس کے objective define کریں گے how objective will be set at each functional level ہر functional level پہ کیسے objective set کریں گے objective needs to be set at different levels are within the different parts of the organization to achieve the organization goals ہر level پہ مختلف ہوں گے managers کے لیے کیا قانون ہے جو supervisors کے لیے کیا قانون ہے workers کے لیے کیا قانون ہے جو transporter باہر جو legal requirements consequences objective must recognize legal standards and other requirements set by for example corporate policy insurance companies ہمارے ملک میں insurance کا اتنا رواج نہیں لیکن باہر جو insurance companies ہیں بعض ملکوں میں وہ بقیدہ طور پر تمام safety rules پر پبندی سے عمل کرواتے ہیں کیونکہ انہوں پیسے پیسے پیئے کرنے ہوتے لہٰذا وہ عمل اتنا اچھا کرواتے ہیں کہ حادثہ ہوئی نہ آپ کا اچھا جی اس کے بعد hazards and risk آگیا the hazards inherent in the workplace بعض hazards جو ہے وہ شروع سے پیدایش جیسے نہیں وراثتی طور پر کہتے ہیں workplace کے اندر مجود ہوتے ہیں بہت سارے حادث and the risk create must be taken into the account when setting objectives اور اس کو خاص طور پر غور کرنا چاہیے ان چیزوں پر risk کے کون کون سے جو ہیں وہ objectives ہیں ہمارے technological options as technology changes جیسے technology بدلتی organization should take advantage of new technologies and set objectives accordingly جیسے technologies change ہو رہی ہیں آپ کو بتا جو بھی نئی مشین آتی ہے اس کے ساتھ ایک booklet آتی ہے جس پر دو قسم کی چیزیں وضاحت ہوتی ہیں ایک اس کے technical mechanical problems کے بارے میں اور دوسرا اس کے safety rules کے بارے میں تو financial operational and business requirements health and safety objectives should integrated with the financial operational and business objectives ان کے ساتھ ان کا ہونا چاہیے اور conflict نہیں ہونے چاہیے کسی بھی قسم کا جو ہمارے goal کے ساتھ جو ہمارے aim کے ساتھ جو ہمارے اس کے چیز کے ساتھ ساتھ ٹکرار رہا ہوں Organizational roles and responsibilities یہ جو ایک organization ہے ہماری اس کے اندر role and responsibilities کیا ہیں ان کے اوپر آج ہم discuss کریں گے this section of the health کے اور ان کے تعلق کے بارے میں بات کریں گے it outline the chain of commands for health and safety management and identifies the roles and responsibility of health of staff to enable the clear delegation of duties اس میں ایک outline بنائی جاتی ہے جس میں یہ حکم دیا جاتا ہے کہ جناب آپ نے کس طرح سے کس بندے نے کس طریقے سے کام کرنا ہے اور اس کی کس طرح سے delegation ہو گی تو یہ ایک نیچے figure دی گئی ہے ایک جو نیچے figure دی گئی ہے اس کے اندر دیکھیں کہ وہ ایک مخصوص organizational chart کو شو کر رہی ہے جس میں بتا جائے گا کہ سینئر کون ہے جونئر کون ہے کسے کسے ترتیب وائز جو ہیں ان کی سینئارٹی کو مد نظر رکھ کر ان کی ڈیوٹیز لگائی جاتی ہیں تو اس میں گری لائن شو ز مینجمنٹ رسپونسیبیلٹی جو گری لائن ہے وہ مینجمنٹ رسپونسیبیلٹی کو شو کرتی ہے اور گری لائن شو فنکشنل رسپونسیبیلٹی جو فنکشنل کام کے ساب سے ایک مینجمنٹ میں آگئے کام میں آگئے اور ہیلت ان سیفٹی مینجر has to provide the advice to all levels جو مینجر ہے وہ ہر شعبے پر جو ہے وہ ایک ایڈوائس کرے گا بتائے گا کہ کس طرح سے کام کر اورنج لائن شوز دی رسپونسی بریٹی سی ایو جو ایم ڈی ہے چیف اگزیکٹو افیسر یا ایم ڈی منیجنگ ڈریکٹر آخر کار ذمہ دار ہے مین چیز وہی ذمہ دار ہے کہ اسی سے پوچھا جائے گا کسی بھی اہم حادثے کے بارے میں یا کوئی سیفٹی پوری نہ ہونی یا کمپلائنس نہ ہونی کی وجہ یہاں پر یہ دیکھا جائے گا کہ جو منیجمنٹ جو ہے جو لیول جیسے ڈریکٹرز آگئے منیجرز آگئے سینئر منیجرز آگئے جونئر منیجر سارے جو ترتیب وائز وہ رسپونسیبل کس چیز کے ہوتے ہیں کہ وہ یہ انشور کریں کہ ہر چیز اپروپریٹ ہے اور کیریڈ اوٹ افیکٹیو لی پارٹ اس کے انڈر منیجمنٹ میں جو مثلا ایک فرض کریں کہ سینئر منیجر ہے تو اس کے نیچے دس سپروائزرز ہیں فلاں ہیں میڈل منیجر ہیں فلاں سے ترتیب وائز تو وہ ہر بندہ اپنے اپنے ایریا میں جو اس کے انڈر کنٹرول میں چیز ہے اس کا ذمہ دار ہے مثال یہاں جائے گا وہ اپنے ذمہ دار ہے اس کا تمام جو ہیں جیسا کہ مطلب اس میں ریسپونسیبل فار ایکٹنگ سیفلی ایٹ آل ٹائم ان دی کورس اف دی ایر دیوٹیز ایٹ ورک وہ پورے ٹائم جو جو ان کا ٹائم ہے اس دوران میں ہونے والی ہر ایکٹ کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں کمپیٹنٹ پرسن آجاتا ہے جو کہ سپیشل سیفٹی افیسرز ہیں یہاں بے وہ لوگ آجاتے ہیں جو ایک مطلب سپیشل سے فرسٹ ایٹر ہیں فائر مارشل ہیں یہ فائر فائٹرز کو فائر مارشل کہا جاتا ہے تو اسی کے لابہ جو ہیلت اور سیفٹی کے فیسرز ہیں جو کمپیٹنٹ پرسن اس شعبے کے جو ریلیٹڈ ہیں اور پھر آجاتا ہے سپیشل سیفٹی پرائکٹیشنر یہ بندہ 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 بعض وقت انڈسٹی سے باہر بیٹھا ہوتا ہے بلکل ایک علاق دپارٹمنٹ بھی ہو سکتا اس کا علاق ایک کمپنی بھی ہو سکتی اور بعض اس کے اندر بھی ہوتا بڑے اداریں ہوں تو وہ پھر اس کے اندر بٹھا دیتے جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ بندے بنای ہوتے نیچے ڈریکٹرز آجاتے ہیں اکثر یہ پارٹنرز بھی ہوتے ہیں اور بعض اوقات الہدہ سے بھی ہائر کی ہوتے ہیں پھر اس کے بعد مینجرز آجاتے ہیں یہاں سے ورکنگ کام شروع ہو جاتا ہے مینجرز سے ہر شعبے کا الہدہ الہدہ مینجرز ہیں اور پھر اس کے بعد سپروائزرز آجاتے ہیں اور یہ سینئر مینجرز بھی ہو سکتے ہیں سپروائزر بھی ہو سکتے ہیں ہیڈ بھی ہو سکتے ہیں ہاتھ جگہ پہ ان کے نام لید ہوتے ہیں پھر نیچے امپلائز آجاتے ہیں جو ہمارے ملازمین ہیں جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں تو اب یہ ہیلتھ سیفٹی اڈوائزر جو ہے وہ دیکھیں درمیان میں بیٹھا ہوا ایک بندہ وہ سب کے ساتھ کنیکٹڈ ہے وہ مالکان کے ساتھ بھی بات کر رہا ہے اور اس کے بعد سپروائزرز کے ساتھ بھی وہ سب کے ساتھ ایک ریلیشن میں ہوتا ہے تو اس کے بعد آجاتا ہے ارینجمنٹ سیکشن کیا ہے کہ ارینجمنٹ پہ نہیں پڑھیں گے جنرل ارینجمنٹ جو ساری ہیلت اور جتنے نیسیسری ریسک ریلیونٹ ہیں ان کو ڈیل کرتا ہے سسٹم اینڈ پروسیجرز کو ڈیل کرتا ہے جتنے بھی یہ چیزیں ان سب کو ڈیل کرتا ہے جنرل ہیلت سیفٹی منیجمنٹ ارینجمنٹ کون کون سے سپلائنگ ہیلت سیفٹی انفرمیشن کیونکہ پہلا جو تھا نا وہ تھا منیجمنٹ کے بارے میں جو کہ صرف منیجرز تھے اب یہ کام کرنے والے لوگ ہیں ایڈنٹیفائی کر رہے ہیں وہ سپلائی کو دیکھ رہے ہیں ہیلت سیفٹی کو دیکھ رہے ہیں انفرمیشن کو دیکھ رہے ہیں ٹریننگ کو دیکھ رہے ہیں ان کے ایکسیڈنٹ اور نیئر میس کی ریپورٹنگ کر رہے ہیں جو ریکارڈنگ آف انویسٹیگیشن ہے وہ ساری چیک کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد کنسلٹیشن ویڈ ورکرز ہون ہیلت سیفٹی میٹرز یہ ہیلت اور سیفٹی میٹرز میں کنسلٹیشن بھی کر رہے ہیں جو ہے پرمیٹ ورک وغیرہ جو اس طرح کے کنٹرول ہیزرڈ ہیں ان کے بارے میں ڈسکس ہو رہی ہے تو ویل فیر پرویزن جو چل رہی ہے ان کے ساتھ ہاؤس کیپنگ ہو رہی ہے پرویزن ہے امرجنسی پروسیجر جو بھی منیٹرنگ انکلوڈنگ ساری چیزیں جو اندر آجاتی ہیں جو اگزمپل ہیں اس کی رسک جتنے بھی پرویم ہو سکتے ہیں لون ورکنگ ہے نائس ایکس پوجر کنٹرول ہے لون ورکنگ میں ہوتا جو اکیل آدمی ایک بندہ کام کر رہا تو اس کے نزدیک کوئی اور انسان نہیں ہے اس کو کیا پرویم پیش آ سکتے ہیں اس کوئی حادثہ گر گیا چکر آگے کچھ بھی ہو گیا وہ لون ورکنگ نائس ایکس پوجر کنٹرول ہے جیسے نائس کو کنٹرول کرنے کے لئے اس کی بھی آگے ڈیٹیل آئے گی وائبریشن ایکس پوجر کنٹرول ہے کنٹرول آف ایکس پوجر ٹو ٹوکسک مٹیریل ہیں کنٹرول آف کنٹرول آف ٹرانس پوٹ رسک ہے سپیسیفک ہیلت سیفٹی سروائلنس ہے اور ریکوائرمنٹس ہے اس کی ویسٹ دسپوزل ہیں یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں تو آجاتا ہے روین پولیسی پولیسی کے بارے میں آگے کافی ڈیٹیل سے بھی چیزیں آنگے تو اس میں سیمپلی ہیلت سیفٹی پولیسی شوڈ نہ بی کنسیڈر پکی تہہ شدہ چیزیں پولیسی نہیں ہوتی پولیسی بار بار رویو ہوتا رویو چاہیے تازہ ترین ہم نے رویو کر کے یہ چیز اس لئے اس کو لائیو ڈاکومنٹ کہتے ہیں یہ لائیو ڈاکومنٹ سے مراد یہ ہے کہ یہ کسی بھی وقت چینج ہو سکتا ہے ہر وقت اس میں چینجنگ کے لئے اپشن مجود ہوتا ہے یہ بہت اچھا اور پھر اس کے بعد ٹیکنالوجیکل چینجز کی وجہ سے بھی چینج ہو جاتی ہے کوئی اور چیز چینج بھی آ جاتی ہیں جیسے کوئی کی پرسنل بندہ چینج ہو گیا کوئی ایسی چیز کوئی کام کی بدل سکتی ہے ورک ارنجمنٹ چینج ہو سکتے ہیں آرڈٹ چینج ہو سکتا انویسٹیکیشن ہو سکتی ہے رسک اسی میں یعنی کہ کئی جگہوں پہ جا کر پولیسی کے اندر بہت ساری چینج بھی آتی ہیں اور بہت سارے اس میں آپ ڈاؤن بھی آتے رہتے ہیں کوئی روین پولیسی کے بارے میں کیا اثرات ہوتے ہیں تو اس کو بھی آپ نے گھر سے دیکھ لینا اللہ حافظ